پتہ ہو کہ عام آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ ایک روپے کا وہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کرے ایک مرلے کی وہ زمین ظاہر نہ کرے اپنے گھر والی یا بچوں کے وہ ایسڈ شو نہ کرے تو وہ ناہل ہو جاتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور یہ لادلہ پلس جو ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس اور یہ آپ کو بھی دیے جائیں گے یہ توشا خانہ کے ڈاکومنٹس ہیں یہ توشا خانہ کے ڈاکومنٹس عمران خان کی حکومت کے اپنے مرتب کردہ ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ مدینہ کی ریاست کا والی کا جس دن وہ منصب پر آیا ہے اس کے ایک یعنی ہم بزاگ کرتے ہیں یہ نمبر چودہ پہ ہے کسی ملک سے آئی فون ملا ہے یہ آئی فون آپ کے پاس بھی ہوں گے پینتیس ہزار کا مجھے کوئی آئی فون پینتیس ہزار کا مجھے ایک نہیں ہزار آئی فون لے دیں کوئی اس پورے ملک میں سے لے دیں آئی فون ٹی سیٹ گلدان اور اس کے بعد یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں میں صرف ایک جیولری باکس جو کسی ملک سے ملا میں اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں جو ہماری آنٹی پنکی پیرنی کے آج گلے میں ہار ہوں گے اور جو ہاتھوں کی انگوٹھیاں وہ لہراتی ہیں اس طرح اس میں ایک لوکٹ ڈائمنڈ اور گولڈ کا ایک اے رنگز ڈائمنڈ گولڈ کے دو رنگز ڈائمنڈ اور گولڈ کے دو بریسلٹ ڈائمنڈ اور گولڈ کے اور سارے پورے کی پوری اس باکس کی اس تجوری کی قیمت جو خان صاحب نے ادا کی احسان فرمایا پاکستان پر پانچ لاکھ چوتالیس ہزار اور سات سو ہیرے جوائرات سے بھری ہوئی جیولری کا باؤس پانچ لاکھ چوتالیس ہزار سات سو میں پورے کا پورا رکھ گئے یہ میں آپ کو لسٹ دے جا رہا ہوں اس میں ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے لیا یہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں مجھے یہ بتائیے یہ تمام چیزیں یہ ان کے تمام ایسٹ فارم ہے جو کہ ہر ایم اینے اپنے ایک سال کی جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کو ڈیکلیر کرتا ہے الیکشن کمیشن میں دوہزار اٹھارہ میں پہلا چوری کا آغاز کیا شہزادے کی گھڑی جو پہلی لی انہوں نے وہ دوہزار اٹھارہ سپٹمبر میں لی انیس گزر گیا بیس گزر گیا اکیس گزر گیا بائیس گزر گیا ان ڈاکومنٹس میں نہ وہ گھڑیاں ہیں نہ وہ ٹی سیٹ ہیں نہ وہ ٹیشو پیپر باکس ہیں نہ اس میں ہیرے جواہرات ہیں جو آپ نے اپنی شہزادی بیگم کے لیے رکھے ہیں یہ یہ ڈاکومنٹس ہیں ان میں نہیں ہیں اگر آپ نے ڈیکلیر نہیں کیے تو آپ کس طرح الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا صادق و امین ہیں اور یہ تمام ڈاکومنٹس ان کو چیلنج کیا گیا ہے کیا پاکستان میں دوہرہ قانون ہے یا سب کے لیے ایک جیسا ہم نے تو یہ اتنے اترازات صرف اس لیے فائل کیے تاکہ قوم کے سامنے پتا چل سکے کہ لادلوں کے لیے اور قانون ہے اور عام پاکستانیوں کے لیے اور قانون ہے آپ گھڑیوں سے لے کر ہیرے جواہرات سے لے کر ٹیشو پیپر باکس اور اس کے بعد ٹی سیٹ اور گلدان تک اپنے گھروں میں رگے اور آپ نے شو نہیں کیے ایک دھیلہ نے شو کیا آج تک آپ نے یہ تمام اترازات اٹھا دیے گئے ہیں اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو سمجھے پاکستان میں ایک نئی پاکستان میں دو قانون ہے ایک لادلوں کے لیے اور دوسرا عام پاکستانیوں کے لیے نواز شریف ناہل ہو جائے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمارے ایک ایم این نے ڈی سیٹ ہوئے ہیں مسجد کا اکاؤنٹ انہوں نے مسجد کا جوائنٹ اکاؤنٹ محلے کی مسجد کا اس میں ان کا بھی نام تھا وہ شو نہیں کر سکے ہمارے لوگ تاہیات ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں ایک سے غلطی سے دو شناختی کارٹ بن گئے تھے اور آپ گھڑیاں جوہرات پورا توشہ خانہ بیت المال کھا گئے اور کوئی آج تک الیکشن کمیشن کہا ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آدھا فیصلہ ہے جو فورن فنڈنگ پہ ہے وہ پورا کریں اس فیصلے کو وہ آدھا آدھا فیصلہ ہے وہ پورا فیصلہ تب ہوگا جب باس سٹھ تری سٹھ پر جانچ کے امران خان کی کی قسمت اور اہلیت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکومنٹس یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو کہ فورن فنڈنگ پہ آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ ایفی ڈیوٹ امران خان کے جو ہیں وہ جالی ہیں پانچ جھوٹے ایفی ڈیوٹ ہیں پانچ ایفی ڈیوٹس اگر جالی ہیں تو الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن ہے سوئے اٹھو ہم نے اتراز جمع کروایا ہے امیدواروں نے اتراز جمع کروایا ہے کیسے وہ امیدوار الیکشن لڑ سکتا ہے جس کے پانچ جالی ایفی ڈیوٹس ہو جس کی جیب میں توشا خان نے آج سے بھری پڑی ہو اور وہ ڈیکلیئر نہ ہو جس کی گھر والی کے ایسٹ دنیا میں اس طرح سے تیزی سے کوئی چیز نہیں بڑی جتنی تیزی سے امران خان کی گھر والی کے ایسٹ بڑے ہیں وہ بھی شوہ نہیں کیے گے اور آپ ہر دوسرے دن اپنے آپ کو محصوم ظاہر کرتے ہیں یہ جو جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں یہ ہر ایک جلسہ پریشر ڈال کر سٹے لینے کے لیے ہے اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے پھر تم اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے لینے کے لیے الیکشن کمیشن کی پرسیڈنگ رکوانے کے لیے کیوں کہے ہو یہ جو تم نے نو دس جلسے کا اعلان کیا ہے یہ تم نو دس جلسے جو ہیں یہ تم نو دس مزید سٹے لینا چاہتے ہو الیکشن کمیشن پر پریشر ڈال کے ان نو جلسوں سے اپنے نو حلقوں کے کاغذات منظور کروانا چاہتے ہو اور تمہارا کیس اور عمران خان میاں نواز شریف کا کیس کا زمین آسمان کا فرق ہے میاں نواز شریف سے اپنے کیس کا موازنہ کر کے اپنے آپ کو مصوم بنانے کی کوشش نہ کرو تم کوشش کر رہے ہو کہ میں بے گناہ اور مصوم لگوں اگر مجھے نواز شریف سے جوڑ دیا جائے گا بیٹے سے نہ تنخواہ لینے آ بلیک ڈکشنری سے نکال کر کالا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے نظام انصاب پر ایک کالا دھبا ہے تمہارا کیس اس سے بلکل الہدہ ہے تمہاری جیبوں میں فورن فنڈنگ ہے تمہاری جیبوں میں توشہ خانہ پورا ہے تمہارے اکاؤنٹس میں جو ڈالرز مسٹ کلیر ہیں تمہارے گھر والی کے جو ایسٹس مسٹ کلیر ہیں وہ سارے کے سارے وہ تو پاکستان میں کسی امیدوار کو ایسی سہولت نہیں رہی جس طرح کیا قانون تمہارے لیے تو کوئی قانون ہی نہ ہوا تو ہمارے اترازات میں نے آپ کے کیمروں کے توصف سے عوام کے سامنے بھی رکھ دی ہیں اور یہ سارے ڈاکومنٹ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں کہ توشا خانہ سے لے کر کتنے مسٹ کلیر ایسٹس جو امران خان کے ہیں اور اس کے باوجود اس کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں ہم ان سے انتخابات میں لڑنے سے نہیں ڈر رہے ہیں ہم اس کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ روز یہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے شباز گل کہتا ہے اس نے غلط کہا ہاں اس نے ایک فکرہ ایسا کہا اس سے تاثر جاتا ہے کہ ہم فوج کے اندر کوئی شاید بغاوت کر رہے ہیں ہاں اس کو اگر اس نے غلط کیا تو اس پہ قانونی کاروائی کرو تو اگر قانونی کاروائی ہونی چاہیے تو تم اپنی سیاسی جماعت کو کے آڑ میں وہ سیاسی وہ کاروائی کیوں نہیں ہونے دیتے تم نے اس کا فیزیکل ریمان کی مخالفت تمہارے وہ ساروائی کی میں رکاوٹ بنائی ہے جو بیانہ بنا رہے ہو یہ اس لیے بنا رہے ہو کہ کل جو بیان شباز گل کے آئیں گے اس کے بعد تم کہہ سکو یہ تو تشدد کر کے لیے گئے ہیں تمہارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے وہ شاش باش ہے اس پہ اس کو کوئی چوٹ کوئی آنچ نہیں آئی وہ بالکل ٹھیک ہے کوئی تشدد نہیں ہوا جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے یہ بیانیاں تم جان بوچ کر بنا رہے ہو شباز گل کے بارے میں چیف آف دی سٹاف ہے وہ جب تو پھر تمہارے پاس کوئی نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں بچے گا اسی لیے جھوٹا بیانیاں شرب بنانا کی کوشش کر رہے ہو کہ اس پہ تشدد ہوا ہے تشدد ہوا ہے تو وہ پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہے پنجاب حکومت کی جیل میں ہے پرویزلائی وزیرحالہ ہے کی حکومت ہے تشدد ہوا ہے تو آج کے دن تک وہ جیل کے اندر تو ہر قیدی کا معاینہ ہوتا ہے تو آج کل آج تک پنجاب کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ کوئی تشدد کیا ہشاش بشاش ایسی بات نہیں تم جھوٹا بیانیاں اس لیے بنا رہے ہو کہ تم اس کیس سے یا امران خان تم شباز گل سے اپنے آپ کو الہدہ کرو لیکن یہ ممکن نہیں کہ تشدد کا میں کہوں گا اور اس کے بعد جو بیان دے گا شباز گل پھر اس کے بعد ہم کہیں گے یہ تو تشدد سے لیا گیا ہے خان صاحب اتنے لوگ سادہ نہیں ہیں کہ آپ جب دل کرے ان کو بے فکوب بنا لیں میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے انصاف کے نظام کیوں اپیل کر رہا ہوں کہ نو حلقوں میں امران خان کے جو کاغذات ہیں جو اترازات ڈالے گئے ہیں ان پر اسی طرح فیصلے آئیں جیسے عام امیدوار کے لیے آتے ہیں پاکستان میں دو قانون بنا کر پاکستان کو کسی اور جگہ مد کھیلیں باستٹھ تریسٹھ پر اور امیدواروں کی اہلیت پر اسی طرح فیصلہ آنے چاہیے جیسے کسی اور پہ آتا امران خان کو لادلہ پلس بنانا بند کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ الیکشن کیسے فیر اینڈ فری ہو سکتا ہے جس میں کاغذات نامزدگی پر امران خان کو خاص قسم کی سہولت دے کے اس کے کاغذات پاس کیے جائے میں آپ کو ایک ہزار مثال دے دیتا ہوں لوگوں کے جو کاغذ ریجیکٹ ہوئے دس دس ہزار پے کا اکاؤنٹ شو نہیں کیا ایک ایک مرلہ کی زمین شو نہیں کی اور ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے لائنے لگی پڑی ہے اس کی میس ریکلیریشن کی الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ اس کے پانچ اپی ڈیوڈ جھوٹے ہیں اور الیکشن اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو رہے پھر فیصلہ دینے کا کیا فائدہ اگر کسی کو سزا نہیں دینی دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی کمپین جو ہماری کمپین ہوگی اس کو لیڈ کریں گے اور ہم ہمیں امید ہے کہ جو زیادتیاں میاں نواز شریف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کی گئیں وہ زیادتیوں کا پاکستان جو نظام انصاف کا نظام ہے اس کا ازالہ ہوگا اب وہ وقت آ گیا چیز ننگی ہوگئی ہے اور یہ جو انصاف کا نظام ہے اس کے لیے بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنے لگے ہوئے دھبے جو ہیں اس کو اتار کر اپنے فیصلوں کو رویو کرے اور جو فیصلے غلط ہوئے ہیں ان فیصلوں کو رویو کر کے اس کا ازالہ کرے اور اپنے آپ سے وہ جو داگ دھبے لگے وہ دھو دے گزارش یہ ہے کہ ہم نے تین نسلوں کا بھی حساب دیا پچھلے تیس سال سے حساب دے رہے ہیں آج بھی دینے کو تیار ہے خان صاحب اپنے حصے کے کان پکڑے اور اپنے حصے کا حصاب میربانی کر دے دیں میربانی فرمائیں اپنے پیپر باگ جو کہ ٹی سیٹ جو کہ میرا کوئی ایسا جو پیپر میٹ ہے جو گفت ملا وہ بھی وہ جو گھر لے گئے اس کا حساب دے دیں یا اپنے ایسیڈز میں اس کو شو کریں جو انہوں نے فورن فنڈنگ کے ملین آف ڈالر لیے ہیں وہ قوم